امام الانبیاء اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے ان کے گھر کے معاملات عائلی زندگی پہ خصوصی توجہ کرتے تھے ان کی شادی اپنے ہاتھ سے کی ان کے اپنے داماد کو ولیمہ کرنے کی تلقین کی رخصتی کے وقت ان کو تہائر دیئے دینی تربیت کی بیٹی اور داماد کو تحجد کی تلقین کی بیٹی کی وفات پہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے زبان سے وہی کہا جسے اللہ رضی ہوا ان کی تجہیز تکفین کی نبی نے خود نگرانی کی اپنی بیٹیوں کو سبر کی تلقین کی وفات کے قریب فاطمہ کے کان میں کچھ کہا میری جدائی کا وقت آ چکا ہے وہ رونے لگ گئی کہا تیری اور میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی اپنی بیٹیوں کو سبر کی تلقین کرتے اور نبی کریم اپنے نوازوں سے پیار کرتے آج کل معاشرہ کیا ہے پوتوں سے پیار ہوتا ہے نوازوں سے پوتے کو دیا جاتا ہے دس روپے کا نوٹ نوازے کو دیا جاتا ہے پانچ روپے کا نا تو بیٹی کا بیٹا ہے نوازہ ہے تو کسی ہور کی نسل ہے یہ میرا خون ہے کہاں سے ہم نے یہ باتیں سیکھی نبی کریم کے نوازوں سے محبت کا انداز سنیے آپ نوازوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے اپنی بیٹیوں کی اولاد سے محبت کرتے ان کو گندوں پر بٹھاتے اور اپنی نوازی کو گود میں اٹھا کر نبی نے نماز پڑھائی لوگوں کو اپنی نوازی کو نبی نے گود میں اٹھا کر نواز پڑھائی نوازوں کو بوسہ دیا نوازہ آ رہا ہے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نواز حسنین کریمین گرے نبی سے ان کا گرنا بھی برداشت نہیں ہوا خطبہ چھوڑ کے انہیں اٹھا لیا یہ محبت ہے اللہ کے نبی کی نوازوں کے لیے پاکیسگی کی دعا کی اور اپنے نوازے کو دعائیں کنوت یاد کروائی نبی سجدے کی حالت میں ہے نوازے پشت پہ سوار ہو گئے ان کو اتارا نہیں دھکا نہیں دیا جب تک وہ بیٹھے رہے سجدہ ہی طویل کر دیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سیدنا حسن کے کان میں آزان دی ان کا نام رکھا ان کی حقیقے کروائے اور اگر بچوں نے صدقے کی خجور موں میں ڈال لی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے موں سے خجور نکال لی کہنے والوں نے کہا بچہ ہے کوئی حرج نہیں لیکن نبی نے اپنے نوازوں کو بھی صدقے کی خجور کھانے نہیں دی اور اس کا احتساء فرمایا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ بیٹیوں کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سلو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہمیں اپنے دل کے اندر جو نفرت کے جذبات ہیں ان کو ان دلائل سن کر مٹانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے دین پہ موت دے اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے اے اللہ ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا اللہ ہمیں نبی کا پڑوس اطاف فرمانا اللہ ہمیں نبی کے جھنڈے کی نیچے جگہ اطاف فرمانا نبی کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہم سب کو جنت الفردوس اطاف فرمانا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرنا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو جب ہماری روح نکلے ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر ہمارے لئے جنت کے آوازیں پڑھ رہے ہو اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّا هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ موسیقی